دو چیزوں کی زمانت کھانے پینے کی دنیا میں کس طرح سے مگن ہو گئے ہیں اور میں نے اس میں یہ وضاحت پیش کی تھی کہ انسان کی غزہ کے اندر جب بے اعتدالیاں اور برد اعتدالیاں آ جاتی ہیں تو وہ انسان کی جنسی خواہشات کو بے لگام کر دیتی ہیں اور انسان پھر ایسے گناہ کرتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور آج کا جو مگربی معاشرہ ہے اس نے تو صرف یہی دنیا کے اندر رکھا ہے کہ خوب کھاؤ پیو ایٹ اینڈ رنگ یعنی کھانا اور پینہ یہ دو چیزیں ہی ہماری زندگی کا حصول ہو کے رہ گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پھر زنا کریں جن ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے پینے کی زیادہ اشیاء بکتی ہیں زیادہ ذائقے والی ان کے زنا کی ریشو بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتی ہے جب تک ہمارا معاشرہ بھوک میں مبتلا تھا اتنی دیر تک ہم بلکل ٹھیک ٹاک تھے ہم صحیح تھے تندروس تھے توانہ تھے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گاند نہیں تھا جو اب اس وقت ہمارے معاشرے میں فہاشی کا گاند آگیا حلال رزق آ رہا تھا بڑے ارام سے زندگیاں گزر رہی تھی حرام آیا اور اس کے ساتھ لذتیں بھی ساتھ میں آئیں وہ مسنوعی لذتیں ہمارے ہاں پیدا کی گئیں جس نے پھر مسنوعی گناہوں کو جنم دیا جو فطرتی گناہ بھی نہیں تھے جن میں ماں بہن کے ساتھ زنا کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ یورپ سے چلا ہے اور اب آپ کے پاکستان میں بھی یہ عام کام ہو رہا ہے اور اس میں پھر یہ بڑھتا بڑھتا دائرہ کار ہم جنس پرستی پر گیا لیزبینز پر گیا گیز پر گیا اور پھر بڑھتا بڑھتا اب انسیسٹ سیکس کی طرف جا رہا ہے پھر جانوروں کی طرف جا رہا ہے اور درہ درہ کے دنیا کے اندر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری برباد کر رہے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے من شہوت البطن الى شہوت الفرج بطن کی پیٹ کی شہوت کے سفر سے لے کر کے شرمگاہ کی شہوت تک کا سفر یعنی یہ آج کا موضوع ہے پیٹو ہونا جیسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں فوڈی لور کہ فوڈ کے جو بہت زیادہ لور ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے آج جو گفتگو کر رہا ہوں جدید چیزوں کے بارے میں کہ اس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کرتی کیا ہیں برا ہوا پیٹ آدمی کو کس طرف لے جاتا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو مقام ایسے بیان فرمائے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کافروں سے اور جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے یہ سورہ الاخاف ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ اب بیس ہے فرمایا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم تو دنیا میں اپنی تمام لذت کی چیزیں کھا چکے تھے یہ جو آج ہم تمہیں آگ دے رہے ہیں اور آج تمہیں تمہیں نہیں تمہیں مزے کی چیزیں جنت میں نہیں بھیج رہے اس کی وجہ کیا ہے تم نے اس کا خوب مزا اٹھایا اور خوب لذتیں تم نے لیں تم نے کوئی شیعت چھوڑی نہیں فرمایا سو آج تمہیں زلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ کھا پی کر خوب نہاک تکبر کیا کرتے تھے اور خدا نافرمانیا کیا کرتے تھے یعنی کافر کی زندگی کا مقصد دنیا کے اندر خوب مزے اڑانا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی چیز چھوڑوں نہ ہم نے وہی کافرانا اب آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے اندر ایسی ایسی کیمیکل زدہ گزائیں اور ایسی ایسے ذائقے اور ایسی ایسے فوڈ چینلز انہوں نے بنا دی ہیں ایسی ریسپیز بنا دی ہیں کہ جن کو آپ کو وہ چکر دے کے تو وہ آپ کو حلال کر دیتے ہیں وہ آپ کی اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی اولادیں کیا کھا رہے ہیں بی بی سی نے اس پر ایک بڑی رپورٹ بنائی ہے بڑی زبردست قسم کی کہ ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج برامد ہو رہے ہیں انسان کی گزا کا اس کے نامہ اعمال پر لازمی طور پر اثر پڑتا ہے یہ پکی بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گزا جو ہے وہ حلال کھائے اور اسراف نہ کرے یہی قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو حلال بھی تم نے کھانا ہے تو اس میں اسراف نہیں ہو سکتا تم نے جو پینا ہے اس میں بھی اسراف نہیں ہو سکتا وہ وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے وہ ہے جو تمہارے جسم کو اتنی قوت پہنچا دے کہ تم رزقِ حلال کما سکو اور خدا کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو سکو یہ اتنی تمہیں اجازت ہے دنیا کمانے کی اس سے زیادہ دنیا کمانے کی اجازت نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک دنیا نہیں تھی اتنی دیر تک آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا مِنْكُمْ يُرِيدُ دُنیا تم صحابہ اکرام نے جب احد کے اندر نبی علیہ السلام کو تنہا چھوڑا تو تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اوپر سے آئے جو دنیا چاہ رہے تھے کہ مالِ غریمت اکٹھا کر لیں اللہ نے اس وقت بھی دنیا کی مضمت کی کہ دنیا کی مضمت کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ باتیں ساری ارشاد فرمائے اس لیے یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا جس دن یہ کافر ہمارے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے تھے تیباتی کم یہ دیکھ رہے ہیں میں نے پیشلی دفعہ یہ نہیں کہ تم لوگوں نے یہ نہیں کیا نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی طیئے بات حلال چیزیں کھا رہے تھے پاک چیزیں کھا رہے تھے لیکن اس کے اندر خوب مزے اڑائے اللہ نے فرمایا کہ تم نے استمتع کیا یعنی خوب اس کا مزا لیا اتنے تم اس کے اندر منہمک ہو گئے اتنے تم اس کے اندر مستغرق ہو گئے کہ اپنے انجام اور اپنے مالک اور اپنے خالق کو بھی پول بیٹھے آپ دیکھ لیں ازانیں ہو رہی ہیں لوگ ہوتلوں پر بیٹھے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں مغرب کی ازان بھی ہوتی ہے عشاء کی بھی ہوتی ہے اور فجر کے وقت بھی کئی لوگ ہوتلوں سے واپس لوٹ کر آتے ہیں اور آپ دیکھ لیں سارا دن لنچ کے وقت زہر ہوتی لنچ کا پتا ہوتا ہے کہ لنچ کرنا ہے نماز کا کوئی پتا نہیں کہ نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اثر کے وقت میں بھی آپ دیکھنے کچھ کھانا ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم چیزیں کھائیں آپ نے اگر زیادہ رسول اللہ نے ہر وقت روزے رکھے ہیں اپنے نبی علیہ السلام نے اور فرمایا کہ اللہ کے نزیق سب سے بہترین روزہ سومی دعودی ہے کیا ہے حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے یعنی چھے مہینے سال میں روزہ رکھنا اور چھے مہینے وہ صرف روٹی کھاتے تھے اس سے زیادہ وہ نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ اللہ کو پسند دیا کہ بندہ سوم تو کہاں ایک طرف اللہ کو روزہ کے بارے میں اتنا پسند دیا کہ یہ اس کی جزا میں ہی دوں گا اور کہاں پیٹ بھر بھر کے روٹیاں کھانی کہاں وہ پھر دعوتیں کرنی اور ان کے اندر بارہ بارہ چودہ چودہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سال نہ کٹھے نہیں کیے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی اسے نو سال نہ نہیں جاتے رسول اللہ نے دو کٹھے نہیں کیے ہمارے اندر ترہ ترہ کے کھانے کھا رہے ہیں اور اسی کے اندر مگن اور گھر کی عورتوں کو کچن سے فرصت نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں کچن سے وہ کہاں دین سیکھیں گی مجھے یہ آپ بتا دیں کب ان کے پاس دین کا وقت ہوگا وہ آتی نہیں ہے وہ کہتی ہمیں گھر میں بہت کام ہے پوچھا جائے ان کے اندر گھر کے اندر کیا کام ہے تو وہ آپ کو اپنے دن کا زیادہ حصہ کچن کے اندر مصروف نظر آئیں گی کہ وہ اسی کے اندر مصروف ہیں مہمان آ رہے ہیں یا بیٹا آ رہے ہیں بچی آ رہے ہیں یا بچے آ رہے ہیں اب شہر آ گیا ہے اب فلاں آ گیا ہے تو ہر ایک کے لیے ہمہ وقت کھانے کے اندر مشغول رہنا اور ذکر کے لیے کوئی وقت نہ ہونا نمازیں بھی بھاگ دوڑ کر پڑنا اگر کوئی پڑتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ ورنہ عورتیں ہر وقت کھانے پکانے میں مگن ہیں یا عورت اپنی ذات میں اور اپنی زینت کے اندر مگن ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا کہ اللہ صرف لذتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ لذتیں ممنوع ہیں نہ نہ یہاں اللہ پاکنی ناجات کے اندر یہ نہیں فرمایا فرمایا اصل چیز ہے تمہارا استمتاع کرنا لذتوں کے اندر اس طرح سے تم نے گم ہو جانا کہ تم آخرت کو فراموش کر جاؤ آخرت کو فراموش کر جاؤ کہ کبھی خدا کے ہاں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا